پالوس رسول کا کلسیوں کے نام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چوتھی آیت کے آخر تک ہم خداون کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے خداون کے کلام میں سے کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چوتھی آیت کے آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں یوں مرکوم ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے جلائے گئے مطلب زندہ کیے گئے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پہشیدہ ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین سب مل کر کہیں گے آمین کلسیوں کی کلیسیہ کو لکھے گئے خط کے تیسرے باب کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس پورے باب میں خداون کا بندہ پالوس رسول کلسے کے ایمانداروں کی توجہ اس بات کی طرف کرواتا ہے کہ انہیں اپنا دھیان خداون پر رکھنا ہے انہیں کیا کرنا ہے اپنا دھیان خداون پر رکھنا ہے اور ہم نے یہ دیکھا دوسرے باب میں کہ پالوس رسول بدتی تعلیمات کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ ایسی بدتی تعلیمات ایسے استاد جو بدتی تعلیم دیتے ہیں یعنی ایک نئی سچائی کلام میں سے نکالتے ہیں جس کا ذکر کلام نہیں پالوس رسول خبردار کرتا اور وہ نے یہ کہتا ہے کہ وہ اس سے خبردار رہیں کیونکہ جب وہ ان تعلیمات میں ہو جائیں گے تو ان کا دھیان ان کی توجہ خدا سے ہٹ جائے گی اور آج بدتی تعلیمات ایسا ہی کرتی ہیں کہ وہ اصل بات جو کلام کی بات ہے اس سے ہمارا ذہن اٹھا دیتی ہیں اور کسی اور طرف ہمیں لے جاتی ہیں مسیح میں ہمیں ازادی حاصل ہے لیکن اس ازادی کا مطلب یہ نہیں پالوس کہتا ہے کہ ہم اسے بدی کا پردہ بنا لیں کہ ازادی ہے کہ ہم چرچ آئیں یا نہ آئیں کوئی ایسی زبردستی نہیں ازادی ہے کہ ہم دعا کریں یا نہ کریں بائی بے مقدس کی تراوت کریں یا نہ کریں ازادی ہے لیکن اس ازادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری توجہ ہمارا دھیان جو ہے وہ خداون سے ہٹ جائے بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے اور پالوس رسول خداون کا بندہ یہ کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی کیا رہو تلاش میں رہو سب بولے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو کیوں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو کیونکہ وہاں پر مسیح یسو موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہمارا مسیح ہے ہمارا دھیان اور ہماری توجہ وہیں پر رہنی چاہیے آج کے پیغام میں ہم چار باتوں کو خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ مسیح یسو سب میں بالا تر ہے مسیح یسو کیا ہے سب میں بالا تر ہے اور اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب مسیح یسو سب میں بالا تر ہے تو ہماری توجہ بھی اس کی جانب ہی لگی رہنی چاہیے ہماری توجہ کس کی جانب لگی رہنی چاہیے اسی کی جانب لگی رہنی چاہیے اور ایسا کرنے سے ہم دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں نہیں الجھیں گے تیسرا باب اور اس کی پہلی چارے آت کلام میں لکھا کہ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے کیا ہوا مسیح کے ساتھ جلائے گئے یعنی زندہ کیے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو پہلی بات یہ کہ مسیح اسو زندہ کیا گیا ہم بھی جب ہم مسیح اسو پر ایمان لاتے ہیں ایمان لے آئے ہیں تو ہم بھی مسیح اسو پر ایمان لانے کی وسیلہ سے اس میں جلائے جائیں گے یعنی زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں اپنا دھیان اس بات کی جانب رکھنا ہے لیکن دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مسیح اسو کو ہماری زندگی میں اس کے درجے کو کم کرتی ہیں آج ہم ان چیزوں پر بھی گوھر کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مسیح اسو کیوں بالا تر ہے کیونکہ وہ زندہ کیا گیا وہ جلایا گیا ہم بھی جلائے جائیں گے اس لئے مسیح اسو بالا تر ہے دوسری بات یہ کہ وہ عالم بالا پر یعنی آسمان پر موجود ہے ہم نے بھی وہاں پر جانا ہے تو ہم نے دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہنا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب مسیح جو ہماری زندگی میں ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے مسیح اسو جلالی ہے اور وہ ہمیں بھی جلالی بنانا چاہتا ہے اور یہ کب ہوگا جب ہم اسے بالا تر سمجھ دوے اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کریں گے لیکن آج دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی بہت ساری چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جو ہماری توجہ اور ہمارا دھیان خداون سے ہٹا کر دوسری جانب لگانا چاہتی ہیں آج ہم ان باتوں کو بھی اس باب میں سے دیکھیں گے سب سے پہلی بات کہ آسمانی اور زمینی خواہشات آسمانی خواہشات اگر ہم آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہیں جس کے لئے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں پر مسیح موجود ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اگر زمین کی خواہشات زمین کی باتوں کی خواہشات کی تکمیل ہماری زندگی میں ہے تو زمینی خواہشات کی تکمیل ہمارا دھیان خداون پر سے ہٹا دے گی اور کلام میں لکھا ہے پانچویں آیت میں کہ پس اپنے ان عذا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں اپنے ان عذا کو کیا کرو مردہ کرو ہمیں ہمارے جسمانی کاموں اور خواہشات کو مردہ کرنا ہے یہاں پر جسمانی عذا کو مردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہاتھ نے چوری کی ہے تو ہم اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیں جسمانی عذا کو کاٹنے کا حکم خداون نے نہیں دیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم ان عذا کو جن کی وجہ سے ایسے کام ہوتے ہیں ہمیں انہیں اپنی زندگی میں انہیں مردہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے ساتھ میری آنکھ لگی نہیں اور کلام میں لکھا ہے مسیح اسیح نے بھی کہا کہ اگر تیری آنکھ کچھ برا دیکھتی ہے تو تو اسے نکال دے کانہ ہو کر خدا کی بادشاہی میں جانا بہتر ہے کہ دونوں آنکھیں رکھ کر تو جہنم کی آنگ میں چلا جائے یہاں پر یہ بات اہم نہیں کہ ہم اپنی کسی عذا کو کار دیں یا اسے نکال دیں بلکہ اہم یہ ہے کہ وہ چیز جو برے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے ہم اسے مردہ سمجھ لیں اور اس سے اس کام کو پورا نہ کریں ہماری زمینی خواہشات یہ ہمارے ہمارے توجہ کو اور ہمارے دھیان کو جو ہم خدا ان پر رکھنا چاہتے ہیں یہ اسے ہماری توجہ اور ہمارا دھیان ہٹا دیتی ہیں اور وہ زمینی خواہشات کیا ہیں پہلی بات یہ کہ وہ حرام کاری ہے وہ کیا ہے حرام کاری دوسری بات ہے ناپا کی تیسری بات ہے شہوت بری خواہش اور لکھا ہے لالچ جو بت پرسی کے برابر ہے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے ہمیں ان ازا کو جن کے وسیلہ سے یہ کام ہوتے ہیں ہمیں ان ازا کو کاٹ نہیں پھینکنا بلکہ ان ازا کو مردہ سمجھ کر ان کاموں کو کرنا ہی چھوڑ دینا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ چوری میرے ہاتھ سے ہوتی ہے اس لیے اب میں نے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ دینا ہے ہمیں اس نیت کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنا ہے آج لوگ برے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف توجیحات رکھتے ہیں کسی نے چوری کی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اگر کوئی بھوکا سیر ہونے کے لیے چوری کرتا ہے تو یہ چوری چوری نہیں یاد رکھے بائی بر مقدس میں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں اگر آپ کسی کا نقصان کر رہے ہیں یعنی آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ خدا نہ خاصہ کوئی شخص چوری یا ڈاکہ ڈال کر ڈکیٹی کر کر وہ چیز حاصل کر کہہ کہ یہ میری ضرورت تھی تو پھر منوت چاہید ایسی تمہیں کی تا یہ گناہ نہیں تھا آپ کی یہ سوچ کوئی بھی جو ایسا سوچتا ہے اس کی یہ سوچ غلط ہے کیونکہ یہ چیزیں ہماری توجہ اور ہمارے دھیان کو خداون سے ہٹا دیتی ہیں کلام میں لکھا ہے کہ حرامکاری آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ وہ شادی شدہ ہو کر بھی دوسری جگہوں پر اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور یہ حرامکاری ہمارے بدن میں جو حرامکاری انگریزی میں سے فورنیکیشن کہتے ہیں شادی شدہ افراد جب وہ اپنے زندگی کے ساتھی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات کو قائم کرتے ہیں تو خداون کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ حرامکاری ہمیں عالم بالا کی چیزوں سے اور مسیح سے اور اس کے جلال سے محروم کر دیتی ہے اور آگے لکھا ہے ناپاکی ناپاک خیالات ناپاک سوچیں یعنی کسی دوسرے کو دیکھ کر اس کے بارے میں سوچنا بری سوچ اپنی زندگی میں رکھنا ہر وقت ناپاک رہنا یہ چیزیں ہمیں خداون سے اور اس کے جلال سے محروم کرتی ہیں بری خواہش کلام میں لکھا ہے جب ہم شریعت کو پڑھتے ہیں پرانے ادنامہ تو اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی زنا کرے ضرور ہے کہ وہ جان سے مارا جائے نئے ادنامہ میں جب تعلیم دی گئی تو تعلیم سخت ہے نے کسی بری نیت سے کسی پر نظر بھی ڈال لی تو وہ اس سے وہ برا کام وہ اس سے زنا کر چکا اور کلام میں لکھا ہے کہ خداون ایسے لوگوں کی عدالت کرے گا خداون کیا کرے گا ایسے لوگوں کی عدالت کرے گا اور کلام میں لکھا ہے بری خواہش اور لالچ کرنا کسی چیز کا کسی انسان کا اور کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے کسی چیز کا کیا نہ کرنا لالچ نہ کرنا وہ اس کی بیوی ہے وہ اس کا نوکر ہے وہ اس کی لانڈی ہے وہ اس کے گھر کی کوئی بھی چیز ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اس کا کیا نہ کرنا لالچ نہ کرنا کلام میں لکھا ہے کہ لالچ بد پرسی کے برابر ہے لالچ کس چیز کے برابر ہے بد پرسی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بد کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے اور جب کوئی لالچ کرتا ہے جب کوئی لالچ کرتا ہے تو پھر لالچ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی حکم کو چھوڑ دیتا ہے اس کی توجہ اس کا دھیان خداون سے اس کے کلام سے ہٹ جاتا ہے اور ساری توجہ اس کی اس چیز کی جانب چلی جاتی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے ان عزا کو لالچ جو ذہن میں ہے ہمیں ذہن کے اس حصے اور اس خانے کو مردہ کرنا ہے ہمارے ہاتھ جو حرامکاری زناکاری کے لیے کسی دوسری زندگی کی جانب بڑھتے ہیں ہمیں ان ہاتھوں کو ہمیں ان سوچوں کو مردہ کرنا ہے کیونکہ جب ہم مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ چیزیں موجود نہیں ہونی چاہیے اور کیوں ایسا کرنا ہے چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ انہی کے سبب سے خدا کا غزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے ان کی وجہ سے خدا کا غزب جو ہے نافرمانی کے فرزندوں پر کیا ہوتا ہے نازل ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خداون کے غزب سے بچے رہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداون کا فضل آپ کی زندگی میں آئے غزب نہ آئے تو ہمیں حرامکاری ناپاکی شہوت بری خواہش جو بدپرسی کے برابر ہے ان پانچ جسمانی خواہشات کو ان زمینی خواہشات کو اپنی زندگی میں سے ختم کرنا ہے اور کلام میں آگے لکھے آٹھویں آیت میں لیکن اب تم میں بھی ان سب کو یعنی گصہ اب اور چیزیں بھی آگے اور گہرائی کے ساتھ خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس فیرست کا آغاز ایمال سے شروع ہوتا ہے اور نیتوں تک آتا ہے ایمال سے شروع ہو کر کہاں تک آتا ہے نیت تک آجاتا ہے انسان کی نیت میں بھی جو کچھ ہوتا ہے گصہ اکثر اوقات ہم کسی پر ظاہر نہیں کر رہے ہوتے لیکن دیکھ کر ہم کسی شخص کو گصہ ہو رہے ہوتے ہیں کلام میں لکھا ہے آٹھویں آیت میں لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی گصہ اور کہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور مو سے گالی بکنا چھوڑ دو اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا یہ بھی پانچ چیزیں ہیں گصہ کہر بدخواہی بدگوئی مو سے گالی بکنا خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ نیتیں جو ہمارے اندر ہیں ہم نے ان نیتوں کو بھی بدلنا ہے کیونکہ انسان کلام میں لکھا ہے کہ انسان ظاہری صورت پر گوھر کرتا ہے لیکن خداوند کس پر گوھر کرتا ہے دل پر خداوند کس پر گوھر کرتا ہے وہ ہمارے دل کو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اس وجہ سے ہماری توجہ خداوند سے ہٹ جاتی ہے جب ہم کسی کے لیے گصہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرے بھائی کو تُس سے شکایت ہے یعنی بھائی کو کچھ برا لگا آپ خموش ہیں کلام میں لکھا ہے کہ بھائی کو تُس سے شکایت ہے تو جا کر اس سے ملاب کر لے جب تُو نظر گزرانے کیلئے جاتا ہے جب تُو قربان گاہ پر جاتا ہے اگر تیرا بھائی تُس سے نراز ہے گصے ہے تو تُو جا اس کے پاس اس سے ملاب کر لے اگر وہ تیری نہیں مانتا تو کلیسیہ کے بزرگ کو بلا پھر بھی نہیں مانتا پھر کلام میں لکھا ہے کہ عدالت کے ذریعے اس سے رجوع کر اگر پھر بھی نہیں مانتا تو پھر متفق اور خداوند کی ہاتھ میں اسے دے دے ایسا کرنے سے اگر پھر بھی وہ گصے ہے اگر پھر بھی وہ نراز ہے تو تُو اسے خدا کے ہاتھ میں دے دے گا ہماری زندگی میں بیجا گصہ اکثر اوقات گصے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی بیٹے بیٹے ہی ہم دوسرے پر گصے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں گصے کا اظہار بھی نہیں کر رہے اور اپنے دل میں اس بری نیت کو لے کر بھی بیٹے ہیں نیت یہ ہے کہ کبھی میرا وقت لگا تو میں ضرور اپنے گصے کا اظہار اس پر کروں گا خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں گصہ اور کہر ایسے ہی کسی پر ہم برس پڑتے ہیں گصہ کسی پر ہے اور کسی اور پر ہمارا گصہ نکل جاتا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں گصہ اور کہر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں ہمیں ان کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے آج خاندان آج گھرانے گصے اور کہر کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر خوشیوں اور غمیوں کے موقع پر عزیز ایک دوسرے سے گصہ ہو جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں اور گصہ کئی دفعہ کہر کی صورت میں لکلتا ہے اور وہ کہر ایک دوسرے سے ہمیں جدا کر دیتا ہے میاں بیوی میں ان کے تعلقات میں کشیدگی اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نراز اور گصہ رہتے ہیں شوہر کا کہر شاید کئی دفعہ وہ مارنے کی صورت میں آتا ہے بیوی کا کہر بھی آج کل ایسے ہی ہے کہ خواتین بھی وہ بھی ایسا ہی گصہ کرتی ہیں کہر کی صورت میں خداوند کا کلام یہ جواب ہمیں دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری توجہ کو خداوند پر سے ہٹا دیتی ہیں کیونکہ یہاں تو ہمارے اندر گصہ رہے گا نراز گرے گی یا خداوند رہ سکتا ہے ایک وقت میں ایک ہی چیز ہمارے اندر رہ سکتی ہے اور آگے خداوند کے کلام میں لکھا ہے بد خواہی دوسرے کے لئے برا سوچتے رہنا کبھی میرا وقت لگا کبھی میرا حساب لگا تو میں اس کو یاد دلا دوں گا کہ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا یہ بد خواہی ہے بری سوچ اپنے ذہن میں رکھنا خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسے بھی چھوڑنا ہے اور آگے کلام میں لکھا ہے کہ بد گوئی اور مو سے گالی بکنا چھوڑ کر گالی بکنا شاید ہمارے معاشرے میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا میں اکثر خاندانوں میں جاتا ہوں اور کئی لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بتاتے کہ جی چھوٹے بچوں کو کہہ کر بیٹا اس کو گالی نکال کر دکھو آپ کو گالی آتی ہے ہمارے چھوٹ چھوٹے بچے گالی نکالیں ہم خوش ہوتے ہیں ہماری ماں کی محبت زیادہ تر بچوں کے ساتھ گالی نکال کر ہوتی ہے میرے عزیزو خداون کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ جو ہماری نیت کے اندر پایا جاتا ہے ہمیں اسے بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ پرانی انسانیت اور اس کے کام ہمیں انہیں اتارنا ہے اور آگے لکھا ہے دسویں آیت میں کہ نئی انسانیت کو پہن لو نئی انسانیت کو کیا کرو جب کسی پر پیار آئے تو ہمیں گالی دے کر اسے پیار نہیں کرنا کلام میں گصے کے بارے میں لکھا ہے کہ گصہ کرو یعنی انسان کو گصہ نہیں آتا لیکن گصے میں جو کہر ہم دوسروں پر برپا کرتے ہیں یعنی گصہ آیا ہے ہم اسے گالی دیں گے ہم اسے ماریں گے بات تو بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم کوٹ کے کیسز اور کچیریوں تک پہنچ جاتے ہیں خداون کا کلام اس نیت کو بھی تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دانی طرف بیٹا ہے ہماری توجہ جب یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو ایسا کرنے سے ہماری زندگی میں ہماری توجہ خداون سے ہٹ جاتی ہے بارویں آیت اس میں لکھا ہے ہمیں کرنا کیا ہے لکھا ہے کہ خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے ایک کیا کرے دوسرے کی اور ایک دوسرے کی قصور معاف کرے جیسے خداون نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی کرو اور ان سب کی اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکہ ہے باندھ لو اور مسیح کا اتبینان جس کیلئے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مضامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو یعنی اگر کسی دوسرے کے لیے دل میں گصہ آتا ہے ناراضگی ہے دل چاہتا ہے کہ گالی دیں کہر اس پر نازل کریں تو کلام یہ جواب دیتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ لکھا ہے کہ دردمندی مہربانی فروتنی حلم اور تحمل کا لباس پہن لینا ہے یہ سب چیزیں جب ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پھر ایک دم ہماری زندگی میں مسیح یسو آ جاتا ہے جس نے گالی کھا کر گالی نہ دی جس نے موہ پر تھوکا جانا برداشت کیا جس نے تمام دکھوں تکلیفوں کو برداشت کیا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہاتھ اور پاہوں میں کی لگائے گئے اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا لیکن وہ سلیب پر کیا کہتا ہے اے باپ ان کو کیا کر ماف کر کیونکہ اس کی نظر ان تکلیفوں کی جانب نہیں تھی اس کی نظر باپ کی مرضی کو پورا کرنے باتحانہ انداز میں کہا تمام ہوا لیکن اگر گزشتہ رات میں جب وہ ان فوجیوں کے ہاتھ میں تھا ان سپائیوں کے ہاتھ میں تھا اگر وہ گالی کھا کر گالی دیتا اگر وہ کوڑے کھا کر کچھ اپنے موز سے کہتا سلیب پر دوسرے ڈاکوں کی طرح اپنی زبان کھول کر ان کے بارے میں خدا سے شکایت کرتا تو کیا ہونا تھا کبھی بھی کفارے کا کام ساتھ زندہ کیے گئے ہیں تو پھر ہم دنیا کی باتوں کی تلاش میں نہ رہیں بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے کس کی تلاش میں رہیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں کس کی تلاش میں عالم بالا یعنی اسمان پر جو چیزیں جو عجر ہمارے لیے موجود ہے ہم اس کی تلاش میں رہیں کلام میں لکھا ہے گالی کھا کر گالی نہ دو جو کوئی تیری گال پر ایک طرف تھپڑ کھاتے رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برداشت کریں ہمیں گالی کھا کر گالی دینے کا حکم نہیں ہمیں مذہب کے لیے کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہمیں کسی مذہبی کتاب کی بے حرمتی کرنے پر کسی کو مارنے کا حکم نہیں کیوں حکم نہیں کیونکہ ہمارے یسو مسی نے بھی ایسا نہیں کیا اور اس کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی تجھ کو برداشت برداشت ہماری توجہ صرف اور صرف اسمان کی جانب اور اس عجر کی جانب ہونی چاہیے جو خدا ہمد خدا سے ہمیں ملنے والا ہے آج خاندانوں میں لڑائی جگڑے کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ کہ میں نے اس کیلئے یہ کیا اس نے میرے لیے نہیں کیا میں اس کے میں اس سے ملنا نہیں چاہتا میری بس ہو گئی میں نے بڑی محبت دکھائی میں نے اس کیلئے بہت کچھ کیا یاد رکھیں ہم نے محبت کرتے جانا ہم نے محبت کا درس جو ہمیں دیا گیا ہے ہم نے اس کی مطابق اپنی زندگی کو گزارتے جانا ہے عجر کی امید ہمیں صرف اور صرف خداون سے رکھنی ہے سب سے پہلی بات جس پر ہم نے آج غور کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زمینی خواہشات کو ترک کر رہا ہے اپنی زمینی خواہشات کو کیا کر رہا ہے اور اسمانی چیزوں کی خواہش کرنی ہے تب بھی ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اسمان کی جانب رہے گی آگے تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے دوسری بات وہ یہ کہ جب ایک ایماندار کے خاندانی تعلقات وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں بھی اس کی توجہ خداون سے ہٹ جاتی ہے جب ایک ایماندار کے خاندانی تعلق ٹھیک نہیں ہوتے وہ کوئی خدا کا خادم ہو پادی صاحب ہو ایلڈر صاحب ہو کوئی بشپ ہو کلام میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی خدا کی کلیسیا کے انتظام چلائے وہ اپنے گھر کا انتظام بھی بخوبی کرے کیوں آج جب ہم چرچ کے قانون میں دیکھتے تو وہ کہتے کہ اگر کوئی خدا کا خادم طلاق یہ آفت ہے تو وہ چرچ کے پلپٹ پر کھڑے ہو کر کلام نہیں سنا سکتا اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اپنا گھر نہیں چلا سکا اس کو محفوظ نہیں رکھ سکا روحانی یا دنیاوی چیزوں میں وہ ان کو بچا نہیں سکا تو وہ خدا کی کلیسیا کے انتظام کیسے چلائے گا دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب ہمارا خاندان ہم اس میں ٹھیک نہیں ہوں گے شوہر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے اور وہ چرچ میں آ کر دعا کرنے والا دعا کروانے والا پادری ہے یا کوئی چرچ کا ہیلڈر ہے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خاندانی تعلق ٹھیک نہیں رکھتا تو جو چرچ میں آ کر وہ کرے گا اتوار کے روز وہ صرف ایک ڈھو ہوں گا وہ ایک ڈراما ہوگا اس کی توجہ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کی طرف نہیں اکثر اوقات رشتوں میں میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابل بازی کی فضاء رکھتے ہیں اگر اس نے ایک بات کی تو اس نے دو باتوں کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے یاد رکھیں ایسی صورت میں ہماری برکتیں بھی رکھ جاتی ہیں اور ہمارا خاندان جسے خداوند نے قائم کیا ہے وہ خاندان کبھی قائم نہیں رہ سکتا آج جو طلاق کی شرح ہے مسیحوں میں وہ بڑھ رہی ہے لڑکیاں جو نئے گھروں سے آتی ہیں وہ اگلے خاندان میں ان کے جو رواج ہیں خاندان کے یا ان کی جو خاندان کے طریقہ ایکار ہیں اس کے مطابق چلنے نہیں چاہتی وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی روز میں میں آئی ہوں میں سب کچھ بدل کر رکھ دوں وقت لگتا ہے اور وہ موترما جو پہلے گھر پر موجود ہوتی ہے وہ ساس یا والدہ ہو وہ یہ چاہتی ہے کہ جب ایک لڑکی آ چکی ہے تو میں اس کو سارے طریقے اپنے میں نے سکھانے اس کا میں نے کوئی مرضی نہیں چلنے دینی یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں خاندان تباہ ہو جاتے اور ہر وقت گھر میں لڑائی جگڑا چلتا رہتا ہے کٹھے مل کر دعا نہیں کر سکتے گرجے وہ کٹھے نہیں جاتے اس لیے نہیں جاتے کیونکہ آپس میں بنتی نہیں خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے خاندانی تعلقات کو بھی ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اگر خاندان ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو پھر دعا بھی ہم خدا سے نہیں کر سکیں گے اور ہماری توجہ بھی خداوند کی طرف نہیں ہوگی اٹھارویں آیت سے کسویں آیت میں لکھا ہے اے بیویو جیسا خداوند میں مناسب ہے جیسا مناسب ہے بہتا بھی نہیں لکھا جیسا مناسب ہے اپنے شہروں کے تابع رہو جیسا مناسب ہے اب سروقات شہر کہتے ہیں میں بھی گرجے نہیں جانا تھے تو بھی نہیں جانا تو یہ تابع داری نہیں ہے کہ کوئی بیوی کہے گے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تابع داری اس لئے میں نے تابع دار ہونے میں نے چرچ نہیں جانا اب شہر جو ہے وہ کلام کے مطابق کچھ غلط کرنا چاہتا ہے وہ برا کام کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی کا نقصان کرنا چاہ رہا ہے کوئی ڈاکیے ڈالنا چاہ رہا ہے کسی کو لوٹنا چاہ رہا ہے تو بیوی کہے نہیں جیسا مجھے تابع داری کو کم ہے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بیوی راسباز ہے اور اس کا شہر ناراض ہے وہ گناہ میں ہے تو وہ راسباز بیوی اسے راسباز کی جانب لے کر آ سکتی ہے اور خدا نے شہر اور بیوی دونوں کو اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ٹھیک کریں ہوا نہیں بننا میں بہنوں سے جو بیوی ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا ہوا کا کردار نہیں کرنا کہ خود بھی غلط کریں اور شہروں کو بھی اس میں شامل کریں کلام میں لکھا ہے اے بیویوں جیسا خداون میں مناسب ہے اپنے شہروں کے تابع رہو جتنا کوئی اچھا ہے تابع داری یہ نہیں کہ اس کے حکم میں رہیں لیکن اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے جو روحانی طور پر دنیاوی طور پر غلط ہے تو غلط کو غلط کہنا بھی اچھی بات ہے تابع داری ضرور کریں لیکن سب سے زیادہ جو تابع داری کرنی ہے وہ کلام کی کرنی ہے کیا کلام میں ایسی تابع داری کا حکم ہے میں بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں آپ بھی واقف ہوں گے کہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ہر اچھے برے کام میں شامل ہوتی ہیں اور برے میں تو زیادہ شامل ہوتی ہیں شوہر اپنی بیوی کو بتا کر سارے غلط کام کر رہا تھا بیویوں نے منع نہیں کرتی کلام میں لکھا ہے کہ جیسا مناسب ہے جتنا کو چاہیے اتنا کو تابع دار ہو اور شوہروں سے کہا گیا ہے کہ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو یعنی اگر بیوی کسی غلط کام سے شوہر کو منع کر رہی ہے کہ یہ کلام کی مطابق ٹھیک نہیں ہے یہ رشتہ یہ تعلق جو آپ کا ہے یہ ٹھیک نہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے تلخ مزاجی نہ کرے بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے اپنی بیوی سے کیا کرے محبت رکھے سب بولے کیا کرے اپنی بیوی سے دو چیزیں ہیں بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ تابع دار ہو اور شوہر کے لئے ضروری ہے کہ وہ محبت کرے آج کی دنیا میں اور ترقی آفتہ دور میں ہم ان دونوں چیزوں کو الٹ دیکھ رہے ہیں بندے تابع دار میں بڑیاں محبت رکھ رہی ہیں بندے تابع دار ہیں جیسے بیوی نے کہا دی انہوں نے ویسے ہی چلنا ہے برا نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ تابع داری اور کلام لکھا ہے کہ جتنا کو مناسب ہے اتنی کوئی کرے زیادہ نہیں بیوی نے کہا دیا کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو ہم نے نہیں ان کے ساتھ رہنا اپنے ماں باپ کو ترق کر دو ان کی ضروریات کا خیال نہ رکو ہمارے اپنا خاندان ہیں اتنے تابع دار ہو جائیں یہ بھی برا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر پر نہ آ جائے ان کو نہ ملے یہ تابع داری کروانا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھے کیونکہ شوہر بیوی کے لیے سر ہے اور افسیوں کے خاطبے پالوس قصول کہتا ہے کہ جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اگر سر غلط کرے گا تو پھر جسم کا باقی حصہ بھی درست اور پر کام نہیں کرے گا اگر خاندانی تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو یاد رکھے کہ آپ مل کر دعا بھی نہیں کر سکتے آگے لکھا ہے بچوں کے لیے کہ اگر کوئی اماندار ہے اور اس کے ماں باپ ہیں اور وہ بیٹا یا بیٹی ہے تو لکھا ہے اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے کیا رہو فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے اور ہم شریعت میں احکام اشرا میں بھی پڑھتے ہیں خداوند خدا نے اکم دیا کہ اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا اور ایسے صورت میں آگے وعدہ ہے کہ تیری عمر اس ملک میں جہاں پر درہتا ہے کیا ہوگی لمبی ہوگی دراز ہوگی تو کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اماندار ہے فرزند ہے وہ پادی صاحب ہیں پادی صاحب جتنے مرضی بڑے پادی صاحب بن جائیں اپنے ماں باپ کے لیے تو وہ ان کی اولاد یا ان کا بیٹا ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح کوئی بھی روحانی شخص ہے اماندار ہے وہ بڑی اچھی دعا کرنے والی بہن ہے وہ سنڈی سکول ٹیچر ہے وہ کوئی ایلڈر ہے اگر اس کا ماں باپ ہے تو اس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کیا رہیں فرما بردار ہیں کیا رہیں کیونکہ فرما برداری یہ بات خداوند میں پسندیدہ ہے اور اولاد کے لیے یہ حکم ہے اور آگے اولاد والوں یعنی والدین کے لیے بھی حکم ہے کلام میں لکھا ہے کہ اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو کیا نہ کرو دکھ نہ کرو پریشان نہ کرو جانبوجھ کے ماں باپ ان پر بھار ڈالتے رہتے ہیں بڑن ڈالتے رہتے ہیں اگر ایسا نہ کیا تو تمہیں میں گھر سے باہر نکال دوں گا اور ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہتے کلام میں لکھا ہے کہ اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں یہ خاندانی تعلقات کی بات ہے یعنی بیوی اپنے شہر کی فرما بردار ہو اور شہر کیا کرے اپنی بیوی سے سب بولنے ہیں بڑی ہیں نہیں بولنڈی ہیں باجی ہیں جانڈی ہیں کہ کوٹ دیرہن بند ہیں انہوں نے نا آواز نہیں آری کہ نیند آ رہی ہے بند کر دے پیغام کو تو آواز کیوں نہیں آپ کی آری میں آپ کے لیے بول رہا ہوں کیا لکھا ہے کہ عورتیں کیا کرے اپنے شہروں کی فرما برداری پھر معبت تسی چاندے معبت کرتے فرما برداری ہوئی پائی کرن کلام میں لکھا ہے کہ بیویاں اپنے شہروں کی کیا ہوں فرما بردار ہوں تو شہر کیا کرے اپنی بیویوں سے تسی معبت کا حدر رہنا ہے تو انہوں نے تنکوٹ دے رہنا ہے جب مبت کرنا چھڑو گے فرما برداری کرو گے پھر وہ آپ کی بات مانیں گے اور آگے لکھا ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں اور ماں باپ بھی سن لیں یہ لکھا ہے کہ اپنے اولاد کو بیجا پریشانہ کریں چوبیس گھنٹے بچوں کے پیچھے لگے رہنا خود گرجے نہیں جانا تو انہوں نے کہنا چلو گرجے کیوں نہیں جان دے سنڈے سکول نہیں جان دے جو کچھ آپ ان کو کر کے دکھائیں گے وہی وہ کریں گے جب آپ کے یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کی توجہ خداون سے اٹھ جائے گی اور آپ کی توجہ دنیا کی کاموں اور دنیا کے باتوں کی طرف چلی جائے گی آگے بائیسویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نوکروں کے لیے بھی حکم ہے کہ جو کہیں پر نوکری کرتے ہیں ایماندار ہے اور نوکری کرتے ہیں لکھا ہے اے نوکروں جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو سب باتوں میں کیا رہو ان کے آدمیوں کو خوش کرنے والے کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خداون کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے اگر نوکر ہیں کسی کے کسی کے حمل آزمت کرتے ہیں اور وہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی یہاں ملکے گھر نوکر ہیں یہ کیونکہ غیر مسیحی ہیں اس لیے ہم پر ظلم کرتے ہیں ہاں اگر ظلم کرتے پھر غلط ہے لیکن اگر وہ کوئی کام آپ سے کہتے ہیں اور اس بات کیلئے آپ کو تنخواہ دیتے ہیں اور آپ ایماندار ہیں اور آپ چوبیس گھنٹے بیٹھ کر کڑتے رہتے ہیں کہ منہوں بہت استعمال کر دیں مجھے تنخواہ جو ہے وہ کم دیتے ہیں یہاں تو ان کا کام چھوڑ دیں یہاں فرما برداری کریں کلام میں لکھا ہے کہ نوکر ہو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں ان کے کیا رہو فرما بردار رہو ان کے کیا رہو جب ہم نوکر ہوتے ہیں اور فرما بردار نہیں ہوتے کام میں دو نمبری کرتے ہیں پیسے پورے لیتے ہیں کام پورا نہیں کرتے پھر ہمارے روپے اور پیسے میں بھی برکت نہیں ہوتی اور ایسی صورت میں ہماری توجہ خداون سے اٹ جاتی ہے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہم نے پیسہ جو ہے وہ بھی لینا ہے اور کام بھی نہیں کرنا آج ہمارے ملک میں گورنمنٹ ملازم جو ہیں جب ہم ان کی زندگیوں پر گوھر کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کی ملازمت اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ کوئی گارل نہیں جاؤ یہاں نہ جاؤ پیسے تھے ملی جانے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم کے اعتبار سے ہمارے مالک ہیں ہم ان کی فرما برداری نہیں کر رہے اور اگر ہم فرما برداری نہیں کر رہے دنیا میں جو مالک ہیں ان کی نہیں کر رہے تو اتلے دیں کنی کو کاردے ہو کیا خیال ہے اگر ہم جو دنیا میں نظر آنے والے مالک ہیں ہم ان کو دھوکہ دے کر نکل جاتے اوپر والے کو دم سمجھ کر بڑی دفعہ دیتے ہیں دے تو نہیں سکتے ہم اسے کتنے دھوکے دیتے ہوں گے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم نوکر ہیں تو ہم فرما برداری کریں اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری توجہ خدا سے اٹھ کر برے کاموں کی جانب چلی جائے گی اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کیلئے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لئے اور آدمیوں کو خوش کرنے کے لئے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ ہماری توجہ اسمان کی جانب ہے کیونکہ عجر ہمیں کہاں سے ملنا ہے خدا کی طرف سے اور کلام میں لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہانی طرف بیٹھا ہے آج ہم نے تین باتیں اس پیغام میں سے گوھر کیا کہ وہ تین باتیں ہیں جو ہماری توجہ اسمان سے خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دیتی ہیں اگر یہ تین چیزیں ہم اپنی زندگی میں ایک ایماندار ہوتے بھی ٹھیک کر لیں تو پھر میرے جیزوں ہماری توجہ اسمان کی جانب بھی ہوگی اسمان کا خداون ہمیں برکت بھی دے گا اور ایسی صورت میں ہمارے خطے بھی خوب بھرے رہیں گے رومیوں کا مصنف اس کے آٹھویں باب میں رومیوں کا خاطر اس کا آٹھویں باب اس کی پانچویں اور چھٹی آیت میں کہتا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے جو جسمانی لوگ ہیں وہ جسمانی چیزیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں کلام میں لکھا ہے جو آسمانی ہیں وہ چیزیں بھی آسمانی ان کی تلاش میں رہتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو مارے گا اس کو پتا ہے میرا خداوند اس سے نراز ہوتا ہے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اس کی فرما بردار نہیں تو وہ یہ جانتی ہے کہ میرا خداوند مجھے پسند نہیں کرے گا وہ مجھے برکت نہیں دے گا اگر ہم جسمانی چیزوں کو پورا کر رہے ہیں اپنی جسمانی خواہشات حرامکاری ناپاکی شہوت پرسی بری خواہشات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانی چیزوں کی تلاش میں نہیں اگر ہم اولاد ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانی باپ کے بھی فرما بردار نہیں ہیں اگر ہم نوکر ہوتے ہوئے دنیا میں موجود اپنے مالکوں کے جو جسم کے روح سے ہمارے مالک ہیں ہم ان کے فرما بردار نہیں تو آسمانی مالک ہم کتنے کو فرما بردار ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہماری توجہ خداوند سے ہٹا دیتی ہیں پالوس رسول نے یہ خط جب کلسے کے امانداروں کو لکھا تو انہیں یہ بتایا کہ انہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے آج ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ٹھیک نہیں اور ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہے اگر آپ شہر ہیں اور آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں آپ بیوی ہیں آپ کے شہر کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں آپ کی زندگی میں جسمانی خواہشات کی تکمیل زیادہ ہوتی ہے تو اپنا آپ اپنے خداوند کو دیں اپنی توجہ اسمان کی جانب کریں جیسے خداوند کا مدہ پالوس کہتا ہے کہ میں اس اسمانی نشان کی جانب دوڑا چلا جاتا ہوں کیا کرتا ہوں دوڑا چلا جاتا ہوں ہمیں خداوند کی جانب توجہ رکھنی ہے ہمیں دھیان اسمان کی جانب رکھنا ہے کیونکہ ہمیں عجر وہاں سے ملے گا خداوند اس کلام کو ہم سبوں کے لئے بابرکہ ٹھہرائے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں خداوند آپ کو برکہ دے